موسیقی نمشکار دوستو میں ہوں سریش بٹھانیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹر نیوز امیسنگ ملٹو نے سجانپور کشیطر سے بجائی سرپنچوں با پنچوں کو سمبانت کرنے کے لیے ڈی ایس فون میں ایک سمارو کا اجوجن کیا جس میں سجانپور بیدان سبا کشیطر کے سبی کانگرس سے سمندے سرپنچوں با سرپنچوں نے بھاگ لیا با سمبان پرابت کیا اس افسر پر بولتے ہوئے امیسنگ ملٹو نے کہا کہ سجانپور کشیطر میں جس پرکار پچھلے انیک چناؤں میں لوگوں نے کانگرس کے پتی بشواست دکھایا ہے اسی پرکار دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں بھی لوگ کانگرس کو بجائی کروائیں گے پیش ہے اس سمارو سمندی ٹیم ایکٹر نیوز کی ایک ریپورٹ میرے پیچھے جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں آج امید سنگھ بانٹو نے یہاں کاریکرم رکھا ہے یہاں پہ جیتے ہوئے پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے پنچائت کے ان کے جیتے ہوئے سرپنچ اور پنچوں کو یہاں سمبانیت کرنے کے لئے کاریکرم رکھا ہے امید سنگھ بانٹو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ جیتے ہوئے پنچ اور سرپنچ موجود ہیں آمید جی پہلے تو بہت 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 آئیے آپ کو آپ سب کو بھی بہت بہت موارک بات پنچائت الیکشن ہوئے کیا ریزلٹ رہے کانگرس کے پکش میں دیکھئے میں اپنے ہلکہ سویانپور کی آپ کو بات بتاتا ہوں ہمارے سویانپور ہلکے میں پہلے تو یہ بھی کسی کی اپیلکیشن رد نہیں کی گئے اور دوسری بات ہے کہیں بھی بوت پہ کوئی دکیش آئی نہیں کی گئے کانگرس کی طرف سے بلکل سموتھ فیر الیکشن ہوئے کوئی ایک بھی بوت پہ لڑائی جگڑا نہیں ہوا یہ سب سے بڑی بات ہے ایک سو پچاس کے قریب جو ہمارے سرپنچ جو لوگوں نے چنے ہیں میں اپنے ہلکے کے تمام لوگوں کا بوٹروں کا بہت بہت دنے بات کرتا ہوں جو چین ہویا ہے پنچائت کا سرپنچ پنچ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو دیکھیں ایک تو میں ان کو جو نئی ہماری پنچاتے بنی ہیں جس میں کافی ہمارے جوت جو لڑکے ان کو موقع ملایا ہمارے جو لیڈیز کو موقع ملایا ہمارے ایسی سمودھائی کو موقع ملایا جنرلز کو ہاری کٹیگری کو ان کے حق کا اس بار پورا ان کو انصاف ہوئے اور میں ان کو نئی پنچائت بننے پر ان کی ساری پنچائت کا اور سارے گام باسیوں کا بہت بہت ان کو شب کامنا ہے ان کا بہت مبارک بات دیتا ہوں میرے جو نمبر چار میں چھے پنچائتے ہیں تو لگ بگ چھے پنچائتے پوری پوری ہماری کانگریس کی ہیں جیت کر آئی ہیں تو میں آشواسان دیتی ہوں اپنے سرپنچوں کو اور گاؤں باسیوں کو کہ جتنے بھی جو ہمارے سرپنچ جیت کر کے آئے ہیں تو بہت ہی کرمت ہیں مینتی ہیں اور ہم جان توڑ کر کے کام کریں گے اور جنت جو بھی کام کریں گے جنتہ کے ہت میں کریں گے گاؤں کے بکاس کے لیے ایک تو بیرزگاری بچوں کی ان کو تھاگر آمن سنگ منٹو کے ساتھ مل کر ان کے اشیرواد سے ان کو نروکریاں دلائیں گے باقی ہمارے گاؤں کے کام اور بھی کافی ہیں جیسے کی ہمارے گاؤں بھاڑی پہ ہوتے ہیں ڈنگے لگانے والے بہت ہیں ہماری جو آبادی ہے وہ جھیر کے کناری ہے وہ انس کے اس کے ساتھ ہم بھوٹے لگائیں گے سب سے پہلے میں نمشکار کرنا چاہتا ہوں جنتہ کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور ہم جوا کے لیے نیا روجگار لے کے ٹھاکور آمیت سنگھ منٹو کی رہنمائی میں ہم شبی کام کریں گے جو لوگوں کے ساتھ بادے کی ہیں وہ پورا کریں گے جسکو بچہ بھی پیدا ہوا ہے اس کو چلنا سکھا وہ بھی ہمارے ہمارا ویلیج ہے اس کا جتنا زیادہ ڈیولپمنٹ بیکرز یہ بہت ہی پچھڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھا جائے آپ کبھی بھی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ there are no lights کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو ابھی بس ہی اس کا ڈیولپمنٹ ہمارا مین فوکس رہے گا پرانے جو سرپنچ تھے یہاں تو زیادہ ایج تھے آپ یوہ ہیں تو پرانے سرپنچ صرف کلیوں نالیوں وغیرہ تک سیمیت رہتے تھے آپ نیا کیا لے کے آئیں گے دیکھیں ہمارا اگر آپ ہمارے ویلیج میں آئیں گے تو ہمارے ویلیج میں ابھی گلیاں نالیاں بھی نہیں ہیں یہ وہاں سے شروع کرنا ہے پہلے بھی سرپنچ رہا چکا ہوں اور پہلے بھی کافی ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے جیس جیسے چار طلاب بنائے تھے چار جانج گھر بنائے تھے گلیاں نالیاں اور نونجہ میں نے باب پھلیشیں بنائی ہوئی تھی اور میں نے 32 ہریجن جو ایسی لوگ ہوتے ہیں ان کو میں 32 مکانوں کے لیے بھی گرانٹی بھی دوائی تھی سال کے بعد کانگرس کا جو پنچائت کا گھٹن ہوئا ہے کیسے کہتے ہیں کہ دیپک کے نیچے اندھیرہ رہتا ہے ایسا ہی ہمارے گاؤں کے ساتھ ہوئا ہے ایمیل اے ڈیوٹی سپیکر ہمارے گاؤں کہتے ہیں لیکن بکاس کا نام کا ایک ہی بھی کام نہیں ہوا گلیاں نالیاں ٹوئی ہوئے ہیں کسی پرکار کا کوئی کھیل کا مدان نہیں ہے اور جو ہمارے گاؤں میں بکاس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہماری سب سے پہلے یہی کوشش ہے کہ جو گاؤں کا ہمارے سیول ہسپیٹل ہیں وہاں ایک بھی ڈاکٹر نہیں آ رہا تھاگرہ منٹری جیسے پہلے ہی بات ہوئی ہے ہمارے صحت بیوا کے جو منٹری ہیں ان سے بھی بات ہوگی ہے اور دوسری ہماری پراثمکتہ ہے کہ ہمارا یہ سٹیڈیم جسے میں نے پہلے جب نجوبہ تھا وہ شروع کیا تھا وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا وہی منٹو پہ یہاں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارے ساتھ جلدی جیم اور جو سٹیڈیم ہے وہ بنا دیکھیں میں کشنا دیوی اور میں ان کا بکاس اور ان علی شکشہ کا بکاس کرنا چاہتی ہوں اور منٹو کا بھی دھنیا بات کرتا جاتے ہیں گرام پنچائت ہڑا سے یوہ امیدوار تھے سرپنچ پت کے پلوی جی کافی بھاری متوں سے جیتے ہیں ہمارے ساتھ اسے میں موجود ہیں پلوی جی پہلے تو بہت 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 آئی آپ دھنیاوات میرا نام پلوی ٹھاکر میں گرام پھارا پنچائت سے ہوں آج تک میرے فیملی میں اتحاس میں کوئی بھی راجنیتی میں نہیں تھا راجنیتی میں آنے کے لیے میرے چاچا جی ہیں ساگر سنگھ پتھانیا انہوں نے میرے پاپا کو راجنیتی میں لائیا ہے دو ہزار تیرہ میں میرے پاپا نے بلاک سمدھی کا الیکشن لڑا تھا جس میں انہوں نے لوگوں نے بہت پیار دیا تھا لیکن اس میں وہ جیتے تھے لیکن جو بی جے پی لیڈرز ہیں ان کی دھکا شاہی کی وجہ سے انہوں نے تین بار ری کاؤنٹنگ کر آ کے میرے پاپا کو جیتے ہوئے ہرایا تھا اس ٹائم میں نے یہ فینس لالیا تھا کہ میں سرپنچ الیکشن لڑ کے اپنے ان کو میں ہرا ان کو ہرا ہوں گی اور ہمیں لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا ہے لوگوں کے پیار سے آج میں یہاں پونچی ہوں اور ابھی میں یہ کہنا چاہتے ہوں اپنے گاؤنوازیوں کو میں وشواس دلانا چاہتے ہوں جو ان کی میسے امیدیں ہیں میں ان کی امیدوں پر خراؤتروں گی ایک سرپنچ الیکشن لڑی آت کا ملکاتی لیکشن پیچھے سرپنے لیکشن لیکشن لڑکاتی لیکشن پیچھے سرپنے لیکشن لیکشن لڑکاتی لیکشن جو آتا کنوزی پایا ابھی میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں سرپنچ بانی ہوں س safer سامنے دکھو سامنے بانی مانٹو جی thấy ٹھے موسیقی